تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر حکومت اور سیاست کا تجربہ ہونا چاہیے اینے ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایک فقیح موجود ہو ایک عادل انسان موجود ہو لیکن کیونکہ اس کے پاس زمانداری کا اور حکومت چلانے کا تجربہ نہیں ہے تو ہم ولایت فقیح کی باگڈور اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو ہم کوئی نئی چیز تو نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ مولا نے اس وقت آکے اعلان کیا ہے کہ جب غیبت کا زمانہ شروع نہیں ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت تھی غور فرما یہ ایک پانچ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تمام حکومت اسلامی میں ہر جنگہ معصوم موجود نہیں ہوتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تشیغ قم تک پہت چکی تھی تو اگر قم میں آکے کسی کو اپنے مسئلے کو آکے سنجھانا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا تو وہ اٹھ کے مدینے نہیں جائے گا وہ قم میں جو معصوم نے آکے جناب زکریہ ابن آدم کو اپنا وکیل بنایا ہے حاکم بنایا ہے وہ اس کی طرف مراجعہ کرے گا وہ احواز میں جناب علی ابن محزیار کے پاس جائے گا وہ دوسری جنہ کے اوپر دوسرے لوگوں کی طرف جائے گا زمان معصوم میں خود معصوم ان لوگوں کو چنتے تھے لیکن اثر غیبت میں ہم صفات کے ذریعے سے ان لوگوں کو چنتے ہیں چیز وہی ہے جو اس زمانے میں موجود تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد و اہل بیتہ العطیبین الادہرین واللعنت الدائمت علا اعدائهم اجمعین اللہم اجل لولیق الفرج محترم سامین و ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے زمزم غدیر کے عنوان سے کچھ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے ولایت فقیح کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل ولایت فقیح ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جس کی چھتری میں دوسرے تمام احکام شامل ہو جاتے ہیں علمانے اور اسلامی دانشوروں نے متعدد دلائل اور روایات اس باب میں پیش کی ہیں جس میں سے چند باتیں آپ کے خدمت میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے اس سے پہلے کہ دلائل کو آپ کے سامنے پیش کریں مختصر سی وضاحت کرتا ہوں کہ ولایت فقیح کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے خود لفظ اپنے معنی کو بیان کر رہا ہے ہمارا معنی یہ ہے جو ہم اسلامی تعلیمات سے آکے سیکھتے ہیں یعنی اسلامی تعلیمات ہم کو یہ سکھا رہی ہیں کہ زمان غیبت میں اگر کوئی شخص اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اسلامی حکومت کی باگڈور کو سنبھالے تو وہ ولی فقیح ہے ولی فقیح کے اندر تین شرطوں کو معتبر مانا جاتا ہے پہلی شرط فقیح ہونا چاہیے فقیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات اور روایات کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان فقط دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ولی فقیح فقیح یعنی وہ شخص کہ جو قرآن کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کر مسئلے کا جواب دے پائے اپنی طرف سے نہیں بلکہ آیات اور روایات کی روشنی میں آکے بتائیں کہ میں یہ جو حکم دے رہا ہوں میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں میں یہ جو فتوہ دے رہا ہوں اس کا سورس اس آیت میں ہے اس کا سورس اس روایت کے اندر ہے پہلی شرطی ہے دوسری شرطی ہے کہ اخلاقی حوالے سے وہ آدل اور متقی اور پرہزگار ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ آدل نہیں ہے متقی نہیں ہے پرہزگار نہیں ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو چاہے کتنا بڑا فقی ہی کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں وہ غلطی کرے گا اپنی مسئلہت کو عوام کی مسئلہت کے اوپر مقدم کر دے گا کہیں ڈر جائے گا کہیں غلط فیصلہ لے لے گا آپ سوچیں جب شیعہ مکتب میں امام جماعت میں عدالت کی شرط کون مطبر مانا جاتا ہے وہ امام جماعت جو دس پندرہ بیس پچاس سو دو سو لوگوں کے لیے امام جماعت بنتا ہے جب ہم اس میں عدالت کو شرط مانتے ہیں تو کیا ہم ولی فقی جو پورے معاشری کی باغ ٹور کو سنبھالے ہوئے کیا اس کے اندر عدالت کو شرط نہیں مانیں گے بے شک روایات بھری پڑی ہیں کہ اس کو عادل ہونا چاہیے تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر حکومت اور سیاست کا تجربہ ہونا چاہیے اینے ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایک فقیح موجود ہو ایک عادل انسان موجود ہو لیکن کیونکہ اس کے پاس زمانداری کا اور حکومت چلانے کا تجربہ نہیں ہے تو ہم ولایت فقیح کی باغڈور اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ ایسے انسان کے ہاتھ میں دیں گے جس میں حکومت کو چلانے کا تجربہ بھی ہو اسی لئے آپ آج دیکھ لیں آن چھوٹی چھوٹی کمپنی میں جب آپ جاتے ہیں جوائنٹ کرنے کے لیے اور وہاں سے لیٹر آتا ہے اور آپ جاتے ہیں ان کا فارم بھرنے کے لیے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس کرتا ہے آپ کو تجربہ کرتا ہے ایک چھوٹی سی کمپنی بے تجربہ انسان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو کیا اسلام تیار ہو جائے گا اس بات کے اوپر کہ وہ انسان جسے کوئی تجربہ نہیں ہے اسے آکے باگ دور سمحل لے وہ عمر مسلمین کا نہیں تو یہ تین شرطیں ہیں اب ان تین شرطوں کے سائے میں اس انسان کو ہم کہتے ہیں ولی فقی اب آتے ہیں کچھ عقلی دلائل کے سائے میں اور اس کے بعد کچھ نقلی دلائل کے سائے میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عقل اور روایات اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ اگر اسلامی حکومت آکر بنتی ہے تو اس حکومت کو چلانے کا حق اسی انسان کو ہے پہلی عقلی دلی جس کا نام ہے تنزل تدریجی تنزل تدریجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آنا آیت اللہ بروجردی علیہ الرحمہ نے اس دلیل کو بڑی خوبصورتی سے آکر بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ حکومت کی باگڈور کسی کے ہاتھ میں دیں بہرحال کوئی نہ کوئی تو چاہیے اس حکومت کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے لوگوں کی باگڈور کو سمحلنے کے لیے اسلام میں قیادت اور رہبری کی ضرورت والے پروگرام میں آپ کے سامنے اس بات کو میں کلیر کر چکا کہ ممکن نہیں ہے زمان غیبت میں مسلمان اور شیعہ حضرات بغیر قائد اور رہبر کے رہیں اب جب ہم چننے چلتے ہیں اس قائد اور رہبر کو اس کو چننیں گے آپ بتائیں سی ڈی سی بات ہے عالم کو چننیں گے عالم میں جس کے پاس دین کا علم ہے اس کو چننیں گے یا جس کے پاس دنیا کا علم ہے اس کو چننیں گے سی ڈی سی بات ہے کیونکہ اسلامی طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے تو اس کو چننیں گے جس کے پاس علم دین ہو جو قرآن اور روایات کا علم رکھتا ہو جو احادیث اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مہارت رکھتا ہو اسے چنیں گے ان کے درمیان بھی جس کا علم زیادہ ہے اسے چنیں گے یا جس کا علم کم ہے اس کو چنیں گے دیکھیں اب اسی دلیل کو ابھی ہم نیچے سے اوپر کی طرف گئے ہیں اب اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں پروردگار نے لوگوں کے اوپر حکومت کا حق معصوم کو عطا کیا ہے متعدد جہاں کے اوپر قرآن نے آ کے ولایت کا مسئلہ پروردگار نے سب سے پہلے اپنے ذمہ پیش کیا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد معصومین علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے لیکن ایک ایسا زمانہ آتا ہے جسے زمانے غیبت کہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس معصوم موجود نہیں ہے تو اب ہم تنزل تدریجی کرتے ہیں یعنی سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آتے ہیں آپ خود مجھے سوچ کے بتائیے کہ غیبت کے زمانے میں جب معصوم پردے میں ہے کون سا شخص ایسا ہے جو معصوم سے سب سے زیادہ نزدیک ہو ناؤزباللہ کیا جاہل انسان معصوم سے نزدیک ہو سکتا ہے کیا وہ انسان جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے روایات کو نہیں جانتا ہے قرآن کو نہیں جانتا ہے وہ معصوم سے نزدیک ہو سکتا ہے یا وہ انسان معصوم سے نزدیک ہوگا جو فقی یہ جامع و شرائط ہوگا لہٰذا عقل یہاں پر فیصلہ لیتی ہے کہ اگر معصوم پردے غیبت میں ہے تو پھر اسلامی حکومت کی باگڈور ہم ایسے انسان کے ہاتھ میں دیں گے جو فقی ہوگا عادل ہوگا متقی اور پرہزگار ہوگا اور حکومت کو چلانے کے نظام کو جانتا ہوگا یہ پہلی عقلی دلیل ہے اور عقل اس بات کو بڑی آسانی سے قبول کرتی ہے علماء عقلی حوالے سے دوسری دلیل جا کے پیش کرتے ہیں دوسری دلیل ہے اسلام کی جامعیت عزیزوں اس بات کو قبول کر لیجئے ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین کائنات کا آلی ترین مذہب ہے کیوں؟ کیونکہ یہ مذہب آکے اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکو و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اسلام دنکے کی چوٹ پہ آکے بیان کرتا ہے کہ میں جامع ہوں میں کامل ہوں جامع اور کامل دین وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اٹکتا نہیں ہے جو کبھی بھی رکتا نہیں ہے جو کبھی بھی لا جواب نہیں ہوتا ہے آئیں اسی اسلام سے آکے سوال کریں اے اسلام کے قانون یہ بتا کہ جب غیبت کا زمانہ ہو اور ہمیں قیادت کی ضرورت ہو ہمیں لیڈر کی ضرورت ہو تو ہم کس کے پاس جائیں کس کی طرف آکے رجوع کریں آپ کے پاس دو آپشن ہے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے پہلا آپشن یہ ہے یا تو آپ آکے یہ تیہ کر لیں کہ ہم مسلمانوں کو بغیر لگام کے چھوڑ دیں ہم اس کشتی کو بغیر ناخدا کے چھوڑ دیں اس دریائے متعلاتم میں جس میں ہر طرف سے دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے جس میں ہر طرف توفان آ رہا ہے کیا اس کشتی کو اسی طرح سے چھوڑا جا سکتا ہے آپ بتائیں آج دیکھیں ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے خصوصاں شیعوں کے اوپر ہر طرف سے آکے مشکلات کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو کیا ایسے ماحول میں آخل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم بغیر ناخدا کے اس کشتی کو رہا کرتے ہیں ہرگز نہیں تو دوسرا آپشن یہ بچتا ہے کہ اب ہمیں اس کے لئے ناخدا چننا ہے اور اس وجہ سے کہ معصوم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور یقین رکھئے اور یاد رکھئے معصوم کے ہوتے ہوئے کسی کو حق نہیں ہے اس منصب میں آکے دخالت کریں اگر معصوم ہیں تو وہ خود جانتے ہیں کس طرح سے اپنے گورنر کو آکے چنیں کس طرح سے آکے اپنے زماندار کو آکے چنیں لیکن سارا مسئلہ زمانِ غیبت کا ہے سارا مسئلہ اس ٹائم پیریٹ کا ہے جہاں پر معصوم سورج کی طرح عبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں تو یہاں پہ اخلا کے حکم دیتی ہے اس انسان کو چنو کہ جس کی صفات معصوم علیہ السلام سے نزدیک ہو وہ اگر سورج ہے تو یہ اس کی شواہ ہو وہ اگر آلی ترین ہستی ہے تو یہ اسی کے راستے پر چلنے والا ہو تاریخ کا جا کے مطالعہ فرمائیے ہمارے فقہ ہمارے علماء کی زندگی کو آکے دیکھئے پروردگار ہمارے وہ فقہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کریں جو ابھی زندہ ہیں پروردگار ان کا سایہ ہیں ہم نے ان کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے ہم نے ان کی صفات کو نہیں دیکھا ہے بہت سی جنگہ پر ہماری مخالفتیں صرف جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے ان کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے ہم نے ان کے پاک زندگی کے طور و طریقے کو نہیں دیکھا ہے میں چھوٹی سے مثال آپ کو دیتا ہوں آج بتائیے دنیا میں کیا قانون ہے انسان کس ایج پہ آکے ریٹائر ہوتا ہے بتائیے ساٹھ سال پیسٹھ سال ساٹھ پیسٹھ سال پہ انسان آکے ریٹائر ہو جاتا ہے کیا مطلب یعنی دنیا والے اس بات کا فیصلہ لیے ہوئے ہیں کہ اس ایج کے اوپر جانے کے بعد اب انسان کو کام نہیں کرنا چاہیے اب انسان کو آرام کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہزاروں سلام ہوں ان فقہ کے اوپر کہ جو اسی پچاسی نبے سال کی عمر میں بھی اس کشتی کے ناخدا بن کر اس کی حفاظت کرتے ہیں روایات ہیں کہ اگر علامہ نہ ہوتے زمانِ غیبت میں تو دشمن کی ہوائیں تمہیں اس طرح سے آکے برباد کر دیتی کہ تمہارا نام و نشان نہ بچتا جہاں ہمیں ان فقہ کی سلامتے کے لیے دعا کرنا چاہیے وہاں ہم کبھی کبھی آ کر ایسے الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں کہ واقعا انسان حیران رہ جاتا ہے تو اسلام جامع دین ہے اور جامع دین کا ماننا یہ ہے کہ ہر زمانے میں وہ ہر سوال کا جواب رکھے گا تو زمانِ غیبت میں اگر محصوم تک دس رسی نہیں ہوگی تو ایسے شخص کے ذمہ اس زمان کو دیا جائے گا جو فقی ہو متقی اور پرہزگار ہو اور حکومت اور سیاست کے طور و طریقے سے واقف ہو علمات تیسی دلیل جو بیان کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت اور بڑی آسان سی دلیل ہیں بہر فرمائیں دیکھیں فقہ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کہیں کہیں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی ذمہ دار تیہ نہیں ہے مثال کے طور پر مجنون انسان پاگل انسان اس کا ذمہ دار کون ہے یتیم انسان اس کا ذمہ دار کون ہے یا کوئی کان مل جاتی ہے کوئی خزانہ مل جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے انفال ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں پہاڑوں کے درے ہیں جنگل ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے اگر کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا یا پبلک میں ہر کوئی آ کر اس کے اوپر اپنا حق جمع لے گا تو پھر روایات کے سائے میں آ کے تیہ ہوتا ہے کہ فقی ہے جامعہ شرائط اس کا ذمہ دار ہے تو کم سے کم ہمیں ایک شخص ایسا ملتا ہے اسلام میں کہ اسلام نے اور بلکہ معصومین علیہ السلام نے اس کو تصرف کی اجازت دی ہے یعنی اسی لئے آپ دیکھیں فقیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور زوجہ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور شوہر تیار نہیں ہوتا ہے کہ زوجہ کو آ کے طلاق دے تو یہاں پہ کیا کیا جائے ایک طرف سے وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں بھا رہا ہے دوسری طرف سے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو آپ بتائیں کیا ایسے موڑ پر اسلام آ کے انسان کو اکیلا چھوڑ دے گا وہاں پر اسلام فقیر جام شرائط کو اجازت دیتا ہے کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے رہا ہے اور فقیر کے لئے یہ بات روشن ہو جاتی ہے تو وہاں کے طلاق دے دیتا ہے یعنی فقیر کو پروردگار نے اور احمی معصومین علیہ السلام نے اختیارات دیئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ زمان غیبت میں حکومت کا اختیار کس کو دیا جائے تو عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی جس کے پاس اختیارات ہیں اسی کو یہ اختیار دیا جائے گا کسی ایسے کو اختیار نہیں دیا جائے گا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لہٰذا قدر متیقن یہ ہے عقل آ کے اس بات کا فیصلہ لیتی ہے کہ جو معزون ہے پروردگار کی طرف سے کچھ چیزوں میں اسی کو آ کے اجازت دی جائے گی کہ دوسری چیزوں میں بھی آ کے تصرف کرے جب تک کہ امام کا ظہور ہوتا ہے انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار اس ظہور میں تعجیل فرمائے اور مولا آئے اور اس دنیا کو عدالت سے بھر دے یہ جو عقلی دلائل آپ کے سامنے تین عدد پیش کیے گئے اسی کے سائے میں ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں اور اہم روایات موجود ہیں جتنا وقت میں فرصت ہے میں آپ کے سامنے روایات کو پیش کرتا ہوں پہلی روایت امام رضا علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام اپنے والد ماجد وہ اپنے والد ماجد یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے دعا فرماتے ہیں اللہم مرحم خلافائی اے میرے پروردگار میرے خلافہ کے اوپر اپنی رحمت نازل کر تین بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے کو آکے تقرار فرماتے ہیں تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آکے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مراد خلافہ سے کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے وضاحت فرماتے ہیں میری مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ سے میری روایات کو آکے نقل کریں گے اور لوگوں کو ان روایات کو سکھائیں گے من بعدی میرے بعد جناب شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں جلد نمبر اٹھارہ باب وجوب عمل بے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حدیث کو آکے بیان کیا ہے حدیث کا نمبر ہے ترپن صفحہ کا نمبر ہے چھے سٹھ اب آپ دیکھیں کرینے سے بلکل کلیر ہے کہ اس روایت میں حضرت کی مراد اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام اس سے بلند تر ہے اس سے بالا تر ہے اہل بیت علیہ السلام راویان حدیث نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کو راویہ حدیث نہیں کہا جاتا ہے اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان خلافہ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں جو لوگوں کو آکے احادیث سکھاتے ہیں جو لوگوں کو آکے سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا لہٰذا یہ قرینہ یہاں پر موجود ہے کہ مراد فقہاں ہیں فقہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو آکے روایات کے درمیان بسر کرتا ہے روایات کو آکے لکھتا ہے شیخ الرعاملی کو آپ دیکھیں اتنی روایت آکے جمع کی اللہمہ مجلسی علیہ الرحمہ کو دیکھئے ایک سو دس جلد بحرون انوار پچاسی ہزار روایات کو آکے جمع کیا ہمارا فقی اپنی پوری زندگی قال الباقر وقال الصادق علیہ السلام میں آکے گزار دیتا ہے لہذا غور فرمائیں کہ روایات بھی انہی افراد کی آکے تائید فرما رہی ہیں دوسری روایات جو یہاں پر موجود ہیں وہ مولا کائنات علیہ السلام کی فرمائش ہے جب مولا کائنات علیہ السلام کے لیے لوگوں نے آکے کہا کہ مولا اب آپ حکومت کو قبول کر لیجئے آپ خلافت کو آکے قبول کر لی اور تین خلافتیں ختم ہو گئیں اور لوگوں نے آکے مولا کے گھر کے اوپر آکے حجوم کیا تو مولا نے آکے خلافت کو قبول کر لیا اب جب مولا نے آکے خلافت کو قبول کیا تو نحج البلاغے مولا کا جملہ ملتا ہے جس میں مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں نحضر بلاغہ کا خطبہ نمبر تین ہے جا کے دیکھے گا اس میں مولا فرماتے ہیں کہ لَوْ لَا حُزُورُ الْحَاظِرُ وَقِيَامُ الْحُجَّتِ بِوَجُودِ النَّاسِرُ اگر لوگوں کا حجوم نہ ہوتا میرے اوپر اور میرے اوپر حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی کہ لوگ میری مدد کریں گے وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَائِ اِلَّا اللَّا يَقَارُ عَلَى قِزَتِ ظَالِمِ اور اگر پروردگار نے علماء سے آکے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا غور فرمائیے کہ یہاں پر مولا کائنات علیہ السلام لفظ امام کہہ سکتے تھے لفظ خلیفہ کہہ سکتے تھے لیکن مولا نے لفظ علماء رکھا کہ پروردگار نے علماء سے آکے وعدہ لیا ہے کہ دیکھو اگر لوگ مدد کریں تو یہ ذمہ داری تمہیں آکے نہیں بہانا ہے کونسی ذمہ داری؟ ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی مولا کائنات علیہ السلام علماء کی ذمہ داری کو آکے بیان کر رہے ہیں علماء کی حکومت کو ہی ولایت فقی کہا جاتا ہے فقی کی حکومت کہا جاتا ہے یہ دوسری روایت مولا کائنات علیہ السلام سے تیسری روایت بہت ہی مشہور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو مقبول عمر بن حنزلہ ہے جناب عمر بن حنزلہ کا ایک مقبولہ ہے بہت ہی مشہور اور معروف روایت ہے کہ جس میں آکے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آکے فرماتے ہیں کہ جناب عمر بن حنزلہ آکے معصوم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی حق کو لینا ہے اور ہم ایک ایسے سلطان اور ایک ایسے جج کی طرف جاتے ہیں کہ جو ظالم ہے تو کیا یہ صحیح ہے کافی لمبی روایت ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو امام آکے منع کرتے ہیں پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ مولا ایسے میں ہم کہاں جائیں آپ ظالم بادشاہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں آپ ظالم حکومت کی طرف جانے سے روک رہے ہیں آپ ظالم جج کی طرف جانے سے روک رہے ہیں تو بہرحال مجھے اپنا حق لینا ہے تو میں کس کی طرف جاؤں تب وہاں پر آکے مولا فرماتے ہیں کہ میرے ان راویوں کے پاس جاؤ جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتے ہیں ان فقہا کی طرف جاؤ کہ جو ہماری شریعت کو جانتے ہیں تو آپ بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں جو شریعت اہلِ بید علیہ السلام کو جانتے ہیں پھر اسی مقبولہ کے اندر جب روایت آگے بڑھتی ہے تو مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمَا اور فرمائیے جملے کے اوپر مولا فرماتے ہیں نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمارے ہیں کہ وہ افراد جو دین کا علم رکھتے ہیں ہماری روایات کو آکے نقل کرتے ہیں شریعت کی باریکیوں کو جانتے ہیں مولا فرمانے ہیں کہ میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمَا میں نے ان کو تمہارے اوپر کیا بنایا ہے حاکم بنایا ہے یہ پورا مقبولہ جو میں نے آپ کو ایڈریس دیا تھا صفاتِ قاضی میں وسائل الشیعہ کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے تو اب آپ بتائیں اس سے روشن دلیل ہمیں کیا چاہیے جہاں پر معصوم آکے ایک فقی ہی کو حاکم بنا رہا ہے تو فقی جب حاکم بنتا ہے تو ہم اسی کو کہتے ہیں ولایت فقی بعض لوگ الفاظ پہ آکے پریشان ہو جاتے ہیں الفاظ سے پریشان مت ہوئی ہے وہ انسان جو دین کا علم رکھتا ہے جو مشتہد ہے عدالت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور حکومت چلانا جانتا ہے مولا اسی کو آکے حاکم بنا رہے ہیں حاکم کس کو کہتے ہیں ولی کو کہتے ہیں اور وہ شخص کون ہے فقی ہے ان دونوں لفظ کو ایک دوسرے کے کنارے رکھی کیا ریزرٹ ٹکلے گا ولایت فقی فقی کی ولایت یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص کے حاکم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو ہم کوئی نئی چیز تو نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ مولا نے اس وقت آکے اعلان کیا ہے کہ جب غیبت کا زمانہ شروع نہیں ہوا ہے کیوں کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت تھی غور فرما یہ ایک پانچ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تمام حکومت اسلامی میں ہر جنگہ معصوم موجود نہیں ہوتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تشیغ قم تک بہت چکی تھی تو اگر قم میں آکے کسی کو اپنے مسئلے کو آکے سنجھانا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا تو وہ اٹھ کے مدینے نہیں جائے گا وہ قم میں جو معصوم نے آکے جناب زکریہ ابن آدم کو اپنا وکیل بنایا ہے حاکم بنایا ہے وہ اس کی طرف مراجعہ کرے گا وہ احواز میں جناب علی ابن محزیار کے پاس جائے گا وہ دوسری جنہ کے اوپر دوسرے لوگوں کی طرف جائے گا زمان معصوم میں خود معصوم ان لوگوں کو چنتے تھے لیکن اثر خیبت میں ہم صفات کے ذریعے سے ان لوگوں کو چنتے ہیں چیز وہی ہے جو اس زمانے میں موجود تھی آخر میں تائید کے طور کے اوپر امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں مولا آکے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَعَنَا حُجَّتُمَّهُ یہ توقی امام کی موجود ہے جس میں مولا آکے فرماتے ہیں کہ دیکھو جب غیبت کا زمانہ ہو جب تم ہم تک کے نہ پہنچ پاؤ اور یہ توقی مولا نے کب پیش کی ہے جب مولا کے چوتھے وکیل کا زمانہ آیا ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں تو مولا نے ان سے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ غیبت سورہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب غیبت کبرہ شروع ہونے والی ہے اب تم لوگ مجھ سے رابطہ ڈائریکٹ نہیں کر پاؤگے پھر اسی میں مولا نے آکے طریقہ کار بتایا کیونکہ لوگوں کو سوال ہوگا کہ مولا اب ہمیں اگر اپنے مسائل حل کرنا ہے تو ہم کدھر جائیں گے مولا اب ہمیں اگر اپنی مشکلات کا جواب چاہیے تو ہم کس کے پاس جائیں گے ابھی تو ہم آپ کے وکیلوں کے پاس آ جاتے تھے تب وہاں پہ مولا نے آکے اس توقی کو اشارت فرمایا اور مولا نے فرمایا فَإِنَّهُمْ یہ لوگ یہ لوگ کون ہیں توقی کے اندر موجود ہے کہ جو مولا کی روایات کو آکے بیان کرتے ہیں جو حلال اور حرام کو جانتے ہیں جو روایات میں جانتے ہیں کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت غلط ہے جو جانتے ہیں کہ اس روایت کا معنی کیا ہے آپ بتائیں ایسے شخص کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں ایسے ہی شخص کو ہم اور آپ فقیل کہتے ہیں تو مولا فرما رہے ہیں یہ شخص فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں وَعَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں یعنی اللہ نے مجھے ذمہ داری دیئے کہ میں ان کے کام کو دیکھوں اور ان کے ذمہ داری ہے کہ یہ تمہارے امور کو آکے دیکھیں اسی کو کہا جاتا ہے ولایت فقی تو آپ غور کریں کہ جہاں پر امام معصوم ہمیں آکے طریقے کار دے رہا ہے اللہ اکبر کتنی عجیب بات ہے معصوم جانتے ہیں کہ غیبتِ کبرا کا زمانہ شروع ہونے والا ہے میں اس شیعوں کی کشتی کو بغیر ناخدا کے نہیں چھوڑ سکتا میرا مولا آکے راستہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جب غیبتِ کبرا کا زمانہ آئے تو ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا کہ جو فقی ہیں جو رواعتِ حدیث ہیں جو آکے شریعت کو جانتے ہیں تو کیسے ممکن ہیں معصوم آکے ہمیں راستہ دکھائے اور ہم آکے اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا دیں تو خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر اس فقی کی مخالفت کس کی طرف پلٹ رہی ہے جس کو مولا نے آکے حجت بنایا ہے اگر ہم وراب نعوذ باللہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ مخالفت کس کی ہوگی یہ مخالفت معصوم کی ہوگی اسی لئے آکے کہا جاتا ہے فقہا کی مخالفت نظامِ اسلام کی مخالفت ہے کیوں؟ کیونکہ مولا علیہ السلام نے آکے یہ نظام ہمیں دیا ہے اب آپ غور فرمائیں مولا نے بالکل کلیر آکے بیان کر دیا کہ یہ رواعتِ حدیث ہیں دیکھیں رواعتِ حدیث سے مراد صرف یہ نہیں ہے یہاں پہ لیا جا سکتا ہے کہ آکے حدیث کو بیان کر دیا یہ کام تو آج کل سوفٹوئر بھی کر لیتا ہے بہتر سے بہتر روایت کو بیان کر دیتا ہے رواعتِ حدیث سے مراد وہ ہوتا ہے جو اس حدیث کو سمجھ سکتا ہو جب حدیثیں آپ اس میں ٹکرائیں تو اس کو پتہ ہو کس روایت کو آکے چننا ہے جب روایات میں جھوٹی روایات آئیں ماسون کیا فرما رہے ہیں کہ فلا شخص نے میرے والد کی روایات میں چار ہزار جھوٹی حدیثیں لاکے گڑ دیں ان چار ہزار حدیثوں کو کون آکے آپ کو بتائے گا کہ صحیح حدیث کون سی ہے غلط حدیث کون سی ہے شیخِ صدوق علیہ الرحمنہ نے اپنی کتاب ملہ یحضرح الفقی میں ایک روایت نقل کی ہے اور اس روایت میں یہ کہا ہے کہ رمضان ہمیشہ تیس دن کا ہوگا بسم اللہ آپ اس روایت کو پر عمل کر کے دکھائیے روایت صریح من اللہ یحضرح الفقی کے اندر روایت موجود ہے کتاب سوم میں کہ رمضان ہمیشہ تیس دن کا ہوگا آپ بتائیے کہاں سے آپ اس روایت کو پر عمل کر سکتے ہیں گرچہ ہمارے علماء نے اس کا بہترین جواب نکالا ہے لیکن جواب بھی کس نے نکالا ہے فقیح نے نکالا ہے فقیح اپنی پوری عمر لگا دیتا ہے روایات کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ تو اگر آپ کے ہاتھ میں روایت کی کتاب دے دی جائے تو ہم اس کو انگلیش کے اسٹائل میں کھولتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہ روایت کی کتاب کھلتی کدھر سے ہمارا فقیح وہ ہوتا ہے جو ہزاروں احادیث کو اپنے سینے میں لیے ہوتا ہے جو ناسخ اور منسوق کو جانتا ہے احادیث میں حسن صحیح معتبر متواتر ان تمام چیزوں کو جانتا ہے پھیرا کے فیصلہ لیتا ہے کہ کس حدیث کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا ہے یہی پر ایک جملہ آپ سے اور کہتا چلو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر فتوے میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ماننا ہے یقین کے ساتھ اس بات کے اوپر اعتقاد رکھیے کہ ہمیں فتوے کو ماننا ہے کیوں؟ کیونکہ جو شخص فتوہ دے رہا ہے وہ اس حدیث کو دیکھ چکا ہے اور اس کے ساتھ دوسری حدیثوں کو بھی دیکھ چکا ہے آپ ایک حدیث کو دیکھ رہے ہیں میرا فقی اس چپٹر میں دسیوں حدیثیں دیکھنے کے بعد ہی فتوہ دیتا ہے لہٰذا اس کی بات زیادہ قابل اعتبار ہے اور ہمیں اور آپ کو بے قوب بنا دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھئے فلا فتوہ فلا حدیث سے آ کے ٹکراؤ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ کوئی فقی آ کے ایسا کام کرے جب تک کہ وہ تمام روایات کو نہیں دیکھ لیتا ہے تب تک ریزلڈ نہیں دیتا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نظام فقہت کو سمجھ سکیں اور ولایت فقی کے نظام کو سمجھ سکیں اور عقل کے ذریعے اور نقل کے ذریعے اس کی حمایت کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ